اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزان کو چہرے پر مارا یہ پولیس ڈپائٹمنٹ کے لئے بدنامی کا داغ ہے پوری دنیا بھارت کو دیکھ رہی ہے اتنا بڑا ڈیموکراتک کنٹری اور چھوٹی حرکت تو یہ ایسے جائچن کی اولادوں کو ایسی بجزل ساور کر کی اولادوں کو خانسی دینے کی ضرورت ہے آج ہی میں نے مارننگ میں ڈی سی کی نورڈ ڈیلی سے بات کیا انہوں نے بولے میں ایکشن لیتا ہوں تو میں نے ان دی سی کی بولا نورڈون کہ اس کو خانسی کی سزا دو مولا سسپینڈ is not a punishment capital punishment ہونا چاہیے اس طرح جو ڈسکریمنیشن ہو رہا بھارت کے اندر کیا بھارت کو اسرائیل بنانا چاہتے گیا اسرائیل کا انجام دیکھ رہے کیا ہو رہا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا باطل سے دبنے والے آسما نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو انتیاں ہمارا دور حیات آئے گا خاتل خزا کے بعد ہے ابتداء ہماری تیری انتہا کے بعد یاد رکھو جائچن کی اولادوں گزدل سور کر کی اولادوں جو خاکی وردی کے اندر آتنکی چھپے ہوئے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں سمل جاؤ بہت ہو گیا حد ہوتی ہے اے 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 انخلاب حیدرباد سے میں عبدالمائید عطار بول رہا ہوں یہ جو ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے اس مانش کمار تومر نام کے آتنکی کو دیش کے باہر کرنے کی ضرورت ہے جتنے بھی ایسے انٹیلیجنس پولیس میں دیش دروہی ہیں ان کو دیش کے باہر کرنے کی ضرورت ہے پورے دیڑھ ارب انڈیا کی بدنامی ہو رہی دنیا کی تھوک رہے ہیں لوگ پولیس کا مطلب کیا ہے پروٹیکشن آف لائف ان سیویل اسٹیبلیشمنٹ جیٹس کال پولیس یہی ہے ڈسکریمنیشن آرٹیکل 14 آرٹیکل 18 آرٹیکل 19 کا وائلے شانوہ رہا ہے دیش کے اندر یہ دیش سمیدھان سے چلتا ہے آستھا سے دیش کا کوئی واسطہ نہیں جیچندو سمجھ جاؤ پولیس ڈپارٹمنٹ کے جیچندوں سے کہہ رہا ہوں پورے ڈپارٹمنٹ کو نہیں کہہ رہا ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے ہے مارا ہندو سماج گریٹ سماج ہے اور کچھ لوگ راجہ جائچن کی اولادیں پھر سے سر اُبار رہی ہیں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو پولیس اللہ حافظ